گوڈ مارننگ ٹوالاف یو محضر سامین و ناظرین آپ کو جو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہر گھر کے ساتھ ہمارا ایک کچن گارڈن ہونا ضروری ہے جس میں ہم گھر کے لئے اپنی کچھ نہ کچھ سبزیاں لگائیں اور یہ ہمارا کچن گارڈن ہے میں آپ کو اس کی سیر کروانا چاہتا ہوں یہ ہماری مرچیاں تیار ہیں مرچ اصل میں دو قسم کی ہوتی ہے ایک شملہ مرچ جس کی سبزی بنائی جاتی ہے اور دوسری لال مرچ جو ہمارے سبزیوں میں ڈالی جاتی ہے دال سبزی میں استعمال ہوتی ہے تو یہ ایک چھوٹی سی کیاری ہے جس میں ہم نے اپنے استعمال کے لئے یہ مرچیں لگائی ہیں اور اس کے بعد یہ دوسرے کیارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہیں بینگن اور ساتھ میں کچھ شملہ مرچ بھی ہیں ساتھ ایدھر کچھ کریلے وغیرہ یا بیلوں والی سبزیاں جو بھی ہوتی ہیں قدو کھیرے وغیرہ بھی ہیں اور یہ ہمارا کیچن گارڈن میں ہی شامل ہے سارا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب آہستہ آہستہ یہ پھولنا شروع ہو گئی ہے اور اب یہ سبزیاں تیار بھی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب کریلے وہ تیار ہو چکے ہیں تو آہستہ آہستہ باقی جو سبزیاں ہیں وہ بھی اپنا پھال دینا شروع کر رہی ہیں تو دوسری ہے کہ یہ اور کیاری ہے اس کو آپ دیکھیں گے کہ اس طرف تو یہ بیلے ہیں دیکھنے یہ جو ہیں یہ بینڈیاں ہیں بینڈی کی سبزی ہے تو یہ آپ دیکھیں یہ مکی کے بیج بیج میں لائن لائن سے لگائی ہوئی ہے تھوڑی سی گانی ہے اتنی نہیں ہونی چاہیے ہوا ضروری ہے اس کے لیے جتنی آواز زیادہ ہوگی اتنا اس کا فروٹ اچھا آئے گا تو یہ میں نے سوچا کہ آپ نے اس کیچن گارڈن کی سہرہ آپ کو بھی کرواتا چاہتوں تو کیسا لگا آپ کو یہ آئیڈیا ضرور کمیٹ بکس میں بتائیں گے بہت بہت شکریہ